ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ سے چلا ہے سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا کہ تاکہ سارا ان کا سراغ نہ پائیں وہ جلد بھاگ جائیں پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے مسجد کی بلند جانب میں ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ آئے ابراہیم اس خوشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے آخر حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس پر حاجرہ بول اٹھیں کہ پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے جب وہ سنیا پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے جہاں پر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و دانہ میدان میں ٹھہرایا ہے سورہ ابراہیم یشکرون تک ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لخت جگر بھی پیاسے رہنے لگے وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچو تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے وہ وہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا صفہ پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا وہ صفہ سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچیں تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہیں آیا اس طرح انہوں نے ساتھ چکر لگائے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفہ اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا ساتھویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے کہا خاموش یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیئے آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کونہ ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے فرشتہ نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے جس سے وہاں پانی اُبل آیا حضرت حاجرہ نے اسے ہوز کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنیں نہ پائے اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھر اُبل پڑا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے اگر زمزم کونہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یا آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا بیان کیا کہ پھر حاجرہ نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی سیلاب کا دھارہ آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا اس طرح وہاں کے دن و رات گزرتے رہے اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے یا آپ نے یہ فرمایا کہ قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقامِ قدع مکہ کا بالائی حصہ کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا قریب ہی انہوں نے مڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر مڈلا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی تلا دی اب یہ سب لوگ یہاں آئے راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنی کی اجازت دیں گی حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے اسے تسلیم کر لیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جرحم کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی سیکھ لی جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے چنانچہ جرحم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے میں ایک لڑکی سے شادی کر دی پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے اس طرح انہوں نے شکایت کی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے بیرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازی کی چوکھٹ پدل ڈالیں پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سے محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ اس اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزروقات کا کیا حال ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزروقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے بڑی فراخی ہے انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و سنا کی ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو انہوں نے بتایا کہ گوشت آپ نے دریافت فرمایا کہ پیتے کیا ہو بتایا کہ پانی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نہ ذل فرما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر وابس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں اور میں نے بتا دیا پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وسیعت بھی کی تھی انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے چوکھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کہ بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے اپنے تیر بنا رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو گے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں اور آپ نے ایک اور انچی ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سے رکھ دیا اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے ہمارے رب ہماری یہ خدمت تو قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے فرمایا کہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث مر تین ہزار تین سو چون سٹھ شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی